اسلام علیکم تمام سننے والوں کو نینہ بوئیس کی جانب سے ہشام دید امید کرتی ہوں کہ تمام دوست ہیریے سے ہوں گے تو چلیے اسے کے ساتھ ہم ہمارے آج کے ناول ساکاب توجک کی اور بڑھتے ہیں تو چلیے شروعات کرتے ہیں روز کالونی چلو نظامی امران نے کار سٹارٹ ہوتے ہی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے نظامی سے کہا اور نظامی نے اسبات میں سر ہلا دیا تھوڑی دیر بعد ایک کار رہائشی کالونی میں داہل ہو چکی تھی امران نے کار ایک سائٹ پر رکھوائی اور پھر کار سے نیچے اتر آیا تم یہیں ٹھہر ہوگے امران نے نظامی سے کہا اور تیز تیز قدم اٹھا تھا آگے بڑھ گیا چند لمحباد وہ کوٹھی نمبر بارہ کی سامنے موجود تھے اس کا پھاتک بند تھا امران نے ہاتھ اٹھا کر کار بیل کا بٹن دبا دیا چند لمحباد چھوٹا پھاتک کھلا اور ایک نوجوان باہر آیا مگر اس سے پہلے کیوں وہ کچھ پوچھتا امران نے اسے بازو سے پکڑا اور ایک جھٹکے سے اسے گھسیٹا ہوا اندر لے گیا اس کے ساتھی میں اس کے پیچھے ہی اندر چلے گئے کیا کیا کون ہو تم اس نوجوان نے قدرے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا تمہارا نام کیا ہے امران نے پوچھا اس نے جیب سے ریوالور نکال لیا تھا میرا نام نادر ہے مگر نوجوان نے اسی طرح حیرت بھرے لہجے میں کہا چیک کرو اندر کون کون ہے امران نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور وہ سب تیزی سے اندرونی طرف کو بڑھ گئے اندر کوئی نہیں ہے میں اکیلا ہوں مگر تم کون ہو اور کیوں اس طرح اندر آ گئے ہو نادر نے اس بار قدر سخت لہجے میں کہا لیکن دوسرے لمحے وہ بوری طرح چہتا ہوا اچھل کر کئی فردور جا گیرا امران کا بھرپور تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا تھا اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ اور اگر اس بار پکواس ہی تو بوٹیاں اڑا دوں گا امران کا لہجہ بے حد طلق تھا اور نادر اٹھ کھڑا ہوا لیکن اب اس کے چہرے پر شدید ہوف کی تاثرات نمائی ہو گئے تھے چلو اندر میں نے صرف تم سے کچھ پوچھنا ہے امران نے کہا اور پھر وہ نادر کو ہمرا لیے اندرونی طرف ایک کمنے میں پہنچ گیا بیٹھ جاؤ امران نے کرسے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور وہ حد بھی اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا یہ کوئی ایک کوٹھی آزما کی ہے وہی آزما جو گلشن میں رہتا ہے امران نے صد لہجے میں کہا جی ہاں نادر نے جواب دیتے ہوئے کہا آزما کے ساتھ یہاں کون کو نہ آیا تھا امران نے پوچھا ان کے ساتھ ان کے دو مہمان آئے تھے نادر نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا نام تھا ان کا امران نے پوچھا مجھے نام معلوم نہیں ہے ویسے صاحب انہیں کرنل کہہ رہے تھے نادر نے جواب دیا ساگوانا بھی آیا تھا امران نے پوچھا جو ہاں وہ بھی آیا تھا نادر نے جواب دیا ایک تھپڑ کھانے کے بعد وہ حاصل سیدھا ہو گیا تھا اب وہ کہاں گئے ہیں امران نے پوچھا مجھے نہیں معلوم نادر نے جواب دیا دیکھو نادر تم صرف ملازم ہو اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارا حشر عبرتناک ہو اس لئے تمہاری بچت اسی میں ہے کہ تم سب کچھ بتا دو یقیناً تم نے ان کے درمیان ہونے والی باتیں سنی ہوں گی ان سب کی تفصیل بتا دو امران نے گرراتے ہوئے کہا مجھے نہیں معلوم نادر نے اٹکتے ہوئے لہجے میں کہا چوہان ہنجر نکالو اور نادر کی ایک آنکھ نکال دو امران نے صد لہجے میں کہا اور ساتھ کھڑے چوہان نے بجلی کسی تیزی سے جیب سے ہنجر نکالا اور جارہانہ انداز میں نادر کی طرف وڑا رک جاؤ رک جو میں بتاتا ہوں رک جاؤ نادر نے ہوف سے گگیاتے ہوئے لہجے میں کہا اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جیسے ہی اس کی زبان نکے ہنجر اس کی آنکھ میں اتار دینا امران نے اسی طرح صد لہجے میں کہا میں سب کچھ بتا دوں گا مجھے مت مارو جو مجھے معلوم ہے وہ میں بتا دوں گا نادر نے کہا بولو امران نے کہا صاحب نے اپنے کسی آدمی کو فون کیا اور اسے پوچھا کہ کیڑے مار عدویات کا ٹرک پہنچ گیا ہے پھر اس نے انہیں کسی سپیشل روم میں رکھنے کے لیے کہا اس کے بعد صاحب نے ساگوانا سے بات کی اور اسے یہاں بلایا ساگوانا یہاں پہنچ گیا میں نے سنا سا صاحب صاحب اسے کہہ رہا تھا کہ کیڑے مار دوائیوں کے پچیس جم کافرستان پہنچانے ہیں وہ کسی لانچ کی بات کر رہے تھے پھر ساگوانا نے جاسنے گاؤں کے سردار رستم سے بات کی پھر صاحب نے فون کیا اور مال جاسنے گاؤں پہنچ آنے کا کہا اس کے بعد صاحب ان کے دو مہمان صاحب اور ان کے دو مہمان ساگوانا اٹھ کر چلے گئے وہ سب اس کار میں گئے جس میں ساگوانا آیا تھا نادر نے جواب دیتے ہوئے کہا اور کوئی بات نہیں جناب آپ ان سے قسم لے لیں بس یہی باتیں میں نے سنی ہے نادر نے جواب دیتے ہوئے کہا جاسٹی گاؤں کہاں ہیں عمران نے پوچھا جی یہ مچھیروں کا گاؤں ہیں بس اتنا ہی مجھے معلوم ہے میں کبھی وہاں گیا نہیں نادر نے جواب دیا ساگوانا کو کھلیا کیا ہے اوکے چلو ہمیں باہر چھوڑاو عمران نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا پھر نادر جیسے ہی اٹھا عمران کا ہاتھ گھوما اور اس کی موڑی ہوئی انگلی کا حک پوری قوت سے نادر کی کنپٹی پر پڑا اور نادر چیختہ ہوا اچھل کر نیچے گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا آو مال نکال لیا گیا ہے ہمیں اس کے پیچھے جانا ہے عمران نے تیز لہجے میں کہا اور تیزی سے دروانے کی طرف بڑھ گیا چند لمحوں بعد وہ کوٹھی سے نکل کر دوبارہ کار کے پاس پہنچ گئے تھے مچھیروں کا گاؤں ہے جاسٹی وہاں جانا ہے عمران نے کار میں بیٹھے ہوئے نظامی سے کہا یا سر نظامی نے کہا اور عمران کی ساتھیوں کے اکمی سیٹ پر بیٹھتے ہی اس نے کار آگے بڑھا دی اس کا کوئی سردار ہے رستم اسے جانتے ہو عمران نے پوچھا رستم جی ہاں اس کا وہاں گاؤں میں ہوتل ہے گنڈا ٹائپ آدمی ہے نظامی نے جواب دیتے ہوئے کہا تمہیں جانتا ہے وہ عمران نے پوچھا جی نہیں بس ایک بار کسی کام سے میں جاسٹے گاؤں گیا تھا وہاں اس سے سرسری سی ملاقات ہوئی تھی اور بس نظامی نے جواب دیا ٹھیک ہے کار سیدھی اس کے ہوتل کے پاس جا کر روکنا عمران نے کہا اور نظامی نے اس بات میں سر ہلا دیا سمندر کے کنارے پونچ کر نظامی کار دوڑاتا ریت کے اونچے نیچے ٹیلوں سے گزارتا آگے بڑھا چلا جا رہا تھا کہ اچارک ٹرانس میٹر کی سیٹی کی آواز عمران کی جیب سے سنائی دی تو عمران نے جلدی سے ٹرانس میٹر نکال لیا اور اس کا بٹن دبا دیا ہیلو ہیلو آرف کالنگ اوور عرف کی تیز آواز سنائی دی یس علی عمران اٹینڈنگ یو اوور عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا سر ساگوانا کلب میں واپس آ گیا ہے اوور عرف کی آواز سنائی دی اکیلا تھا یا اس کے ساتھ اور لوگ بھی تھے اوور عمران نے پوچھا سرائل اکیلا آیا ہے کار بھی خود رائف کر رہا تھا اوور دوسری طرف سے عرف نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے تم اس کے پوری طرح نگرانی کرتے رہو اسی کسی سوی صورت میں نظروں سے اوجل نہ ہونی دینا میں بس میں بعد میں تم سے رابطہ کروں گا اوور عمران نے کہا یس سر اوور دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے اوور اڈال کہہ کر ٹرانس میٹر آف کر دیا اکیلا آنے کا مطلب تو یہی ہوا عمران صاحب کے وہ دونوں آدمی مال سمیت یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں چوہان نے کہا ہاں لگتا تو ہے جو کچھ بھی ہے اس رستم کو یقینا اس کا علم ہوگا اگر یہ لانچ پر گئے ہے تو پھر سمندر میں آسانی سے انہیں گیرا جا سکتا ہے مجھے اصل فکر مال کی ہے وہ ہاتھ لگ جائے باقی لوگوں سے تو بعد میں بھی نمٹا جا سکتا ہے عمران نے بھی انتہائی سخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور چوہان اور دوسرے ساتھیوں نے ہوئے اسمات میں سر ہلا دئیے کار ریک کے ٹیلوں کے درمیان بنے ہوئے عام سے راستے پر اچھلتی ہوئی تیزی سے مسلسل آگے بڑی چلی جا رہی تھی دائیں ہاتھ پر دور سمندر بھی نظر آ رہا تھا اس وقت وہ سمندر کے ساتھ ساتھ ہی آگے بڑھ رہے تھے اور پھر تھوڑی دور آگے جانے کے بعد انہیں دور سے ایک چھوٹے سے گاؤں کے آثار دکھائی دینے لگ گئے یہ مچھروں کا گاؤں تھا اس لئے گاؤں میں بنے ہوئے جھوپڑے محسوس طرز کے دکھ رہے تھے چند لمحو بعد کار گاؤں کے کنارے واقعہ ایک بڑے سے کیبن کے سامنے جا کر رک گئی اس پر رستم ہوتل کا ایک پرانا سا بورڈ بھی لٹکا ہوا تھا کار رکھتے ہی عمران اور اس کے ساتھی نیچے اتر آئے گاؤں میں موجود لوگ حیرت سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ رہے تھے عمران سیدھا اس ہوتل کی طرف بڑھ گیا ہوتل میں مچھیرے بھرے ہوئے تھے اور وہاں سستی شراب اور منشیات کھلے عام استعمال کی جا رہی تھیں ایک طرف پرانا سا کاؤنٹر بنا ہوا تھا جس پر ایک ادھیر عمر آدمی موجود تھا ہم نے سردار رستم سے ملنا ہے عمران کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے ہوئے ادھیر عمر آدمی سے محاتب ہو کر کہا کیا کام ہے ادھیر عمر آدمی نے ایک رخت لہجے میں کہا ایک دھندے کی بات کرنی ہے بڑے دھندے کی عمران نے ایک آنکھ دبا کر محسوس انداز میں بات کرتے ہوئے کہا اوہ اچھا میں بلواتا ہوں ادھیر عمر آدمی نے کہا اور ایک نوجوان کو قریب آنے کا اشارہ کیا جاؤ سردار رستم سے کہو کہ دھندہ لے کر ایک نئی پارٹی آئی ہے ادھیر عمر نے کہا اور نوجوان سر ہلاتا ہوا ہوتل سے باہر نکل گیا ایک گھنٹے بعد ایک لمبا ترنگا آدمی اندر داہل ہوا میرا نام سردار رستم ہے بولو کیا بات ہے آنے والی نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا اوہ تو تم ہو سردار رستم میرا نام عبدالرشید ہے ہمیں تمہاری طرف سوگوانا نے کافی عرصے پہلا پہلے بھیجا تھا ایک بڑے دندے کی بات کرنی تھی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ بوس سوگوانا کب کی بات ہے سردار رستم نے بوری طرح چونگتے ہوئے کہا اس کے چوہرے پر خیرت کے تاثرات اُبر آئے تھے دو ہفتے پہلے کی کیوں عمران نے پوچھا اوہ اچھا ٹھیک ہے آوہ میرے ساتھ علیدہ جگہ بیٹھ کر بات کرتے ہیں رستم نے کہا اور واپس مر گیا عمران نے اس کے پیچھے مڑا اور پھر وہ اس کے ساتھ ہی رستم کے پیچھے چلتے ہوئے گاؤں کی ٹیڑی میڑی اور گندی سی گلیوں میں گزرتے ہوئے ایک بختہ مکان میں پہنچ گئے ایک بڑے سے کمنے میں کرسیاں بیچی ہوئی تھی بیٹھو اور بتاؤ کہ کیا دھندہ ہے رستم نے کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کچھ معلومات لینی تھی یہ بتاؤ کہ ساگوانہ تین آدمیوں کے ساتھ یہاں آیا تھا ان کا مال بھی آیا تھا ساگوانہ واپس چلا گیا جب کہ وہ آدمی اور مال یہاں رہ گیا ہے وہ آدمی اور مال کہاں ہے عمران نے کرسی پر بیٹھنے کے بجائے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا کیا کہ آ کے رہے ہو رستم نے بری طرح چومتے ہوئے کہا جو کچھ میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دو رستم عمران کا لہجہ یک لہ تلہ ہو گیا تمہاری یہ جرات کہ تم یہاں اس گاؤں میں کھڑے ہو کر مجھ پر روب ڈالو تمہیں معلوم نہیں کہ اب یہاں سے تمہاری لاشیں ہی جا سکتی ہیں یہ پورا گاؤں ہمارے آدمیوں کا ہے اور تمہاری آمد کی اطلاع ملتے ہی میں نے سارے گاؤں کو الائٹ کر دیا تھا اس وقت سارا گاؤں اس مکان سے تمہاری تاک میں ہوگا رستم نے انتہائی اسی لے لہجے میں کہا لیکن جیسے ہی اس کا فکرہ ہتم ہوا اچانک عمران نے اس پر حملہ کر دیا اور دوسرے لمحے رستم اس کے ہاتھوں پر اٹھتا ہوا ایک زوردار دھماکے سے نیچے فرش پر جا گیرا اس کے حلق سے تیز چیح نکل گئی پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا عمران نے پیر اس کے گردن پر رکھ کر مرود دیا باہر کا حیال رکھو میں کسی قسم کی مداخلت نہیں چاہتا عمران نے گرداتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا اور وہ تینوں تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے انہاں رستم کی حالت تیزی سے بگڑتی چلی جا رہی تھی بولو کہاں ہے وہ مال وہ رادنی عمران کے لہجے میں بھیڑوں کیسی غراہت تھی بتاتا ہوں وہ وہ رستم کے موں سے ہر حراہت بھری آواز نکلے اس کا چہرہ بری طرح بگڑ گیا تھا آنکھیں ہلکوں سے باہر ابلائی تھی چہرہ سیاہ پڑ گیا تھا اور پورا چہرہ اور جسم یکلہ پسینے میں ڈوب گیا تھا بولو ورنہ یہ عذاب تمہاری روح کو بھی ترپا کر رکھ دے گا عمران نے راتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی پیر کو ذرا سا واپس موڑ دیا وہ سپیشل لانچ میں تراکی جزیرے پر بھیج دیا گیا ہے تراکی جزیرے پر تراکی تراکی رستم نے اسی طرح خراہت بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور اس کی حالت واقعی بہت حراب ہو رہی تھی وہ آدمی جو ساتھ گئے تھے وہ بھی وہیں گئے ہیں عمران نے اسی طرح غراتے ہوئے پوچھا وہ مر گئے ہیں بوس نے انہیں حلاق کر دیا ہے رستم نے رک رک کر جواب دیتے ہوئے کہا پوری تفصیل بتاؤ پوری تفصیل عمران نے پیر کو تھوڑا واپس موڑتے ہوئے کہا تاکہ رستم قدریہ سانی سے سانس لے سکے اور بول سکے بوس نے سپیشل لانچ تیار کرنے اور ڈکسن اور اس کے گروپ کو اس میں پہنچنے کا حکم دیا پھر کیڑے مار ادوائیات کے پچیس ڈرم آئے باس نے انہیں لانچ میں لوڑ کرنے کا فون پر حکم دیا سانس یہ مقدس عرب اور بہیرہ عرب کے راستے پر موجود اپنے آدمیوں کو لڑ کرنے کا حکم دیا بوس نے کہا تھا کہ لانچ کافرستان جائے گی بوس سانس جا رہا تھا پھر بوس تینوں آدمیوں کے ساتھ آیا اور لانچ میں ان آدمیوں سمیت سوار ہو گیا پھر لانچ یہاں سے رمانہ ہو گئی لیکن تھوڑی دیر بعد لانچ حلافی توقع واپس آ گئی بوس اس میں سے اترا اس نے مجھے حکم دیا کہ لانچ میں موجود تین لاشیں اتار کر انہیں سمندر کی تیہ میں پنچا دو پھر میرے آدمیوں نے لاشیں اتاری وہ لاشیں انہی تین آدمیوں کی تھی جو بوس کے ساتھ گئے تھے پھر میرے سامنے بوس نے ڈکسن سے کہا کہ وہ لانچ تراکی جزیرے پر لے آئے اور مارک کو وہاں ڈمپ کر کے جزیرے کے سردار راکھی کو ہشار کر کے واپس آ جائے میرے آدمی ان لاشوں سے پتھر باندھ کر انہیں سمندر کی تیہ میں اتار رہے تھے کہ تمہارے آنے کی اطلاع ملی رستم نے آہرکار ساری بات اگل دی تراکی جزیرہ یہاں سے کتنی دور ہے اور کس سمت میں ہے پوری تفصیل بتاؤ عمران نے کہا اور رستم نے تفصیل بتا دی وہاں کتنے آدمی ہیں اور کس قسم کے حفاظی انتظامات وہاں کیے گئے ہیں عمران نے پوچھا وہاں بیس مسلح آدمی ہر وقت رہتے ہیں اور بس وہاں سمگل شدہ مال رکھا جاتا ہے رستم نے جواب دیتے ہوئے کہا جو ماں جو لانچ مال چھوڑنے گئی ہے وہ یہاں واپس آئے گی عمران نے پوچھا ہاں رستم نے جواب دیا اور عمران اسی گردن پر پیر بھٹا دیا اب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ میں تمہیں زندہ رہنے کا ایک چانس دے رہا ہوں ورنہ میرے پیر کی ایک جنبش تمہیں انتہائی دردناک مو سے دوچار کر دیتی عمران نے اسی طرح انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا مجھے مت مارو تم تو کوئی ہوفناک آدمی ہو میں آج تک اس طرح بے بس کبھی نہیں ہوا تھا رستم نے دونوں ہاتھوں سے اپنا گلہ ملتے اور رٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا اس کے چہرے پر مروبیت کے تاثرات واضح تھے اور عمران اس ٹائپ کے گنڈوں کی نفسیات سے اچھی طرح واقف تھا یہ ایک بار جس سے ذہنی طور پر مروب ہو جائیں پھر اس کے سامنے تیر کی طرح سیدھے رہتے ہیں سنو جیسے ہی یہ لانچ واپس آئے تم نے ہمارے ساتھ اس لانچ پر تراکی جزیرے چلنا ہے ہم تمہیں وہاں پہنچ کر لانچ سمیت واپس بھیجوا دیں گے کیونکہ وہاں اور بھی لانچیں ہوتی ہوں گی پھر ہم جانے اور تراکی جزیرہ جانے تم واپس آجنا اور یہاں کوئی آدمی ظاہر ہے بات کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ ہم کون ہیں اور کیوں تمہارے پاس آئے تھی تم کہہ سکتے ہو کہ ہم دھندا لے کر آئے تھے اور تم نے ہمیں لانچ میں بٹھا کر کسی اور گھاٹ پر پہنچا دیا تھا اور ہم تمہیں اس کا معافضہ بھی دیں گے اس طرح تمہاری جان بھی بچ جائے گی اور تمہیں معافضہ بھی مل جائے گا بولو منظور ہے یا عمران کلیجہ اسی طرح رخت تھا مجھے منظور ہے لیکن وہ ڈکسن بوس کا ہاس آدمی ہے وہ بوس کو بتا دی گا اور بوس ایک لمحے میں مجھے گولیوں سے اڑا دے گا رستم نے کہا ڈکسن کے ساتھ کتنے آدمی ہیں عمران نے پوچھا اس سمیت دس آدمی ہیں رستم نے جواب دیا تو پھر ایسا کرو کہ دوسری لانچ میں ہمیں تراکی جزیرے کی طرف لے جاؤ راستے میں جب وہ لانچ واپس آتی ہوئی ملے تو اسے روک لینا باقی کام ہم خود کر لیں گے پھر تم وہیں سے واپس جا سکتے ہو تو ہم اسی لانچ میں تراکی جزیرے پر چلے جائیں گے عمران نے کہا مگر وہ تو سپیشل لانچ ہے اس میں تو بے شمار جدید سسٹم فٹ ہیں باس تو اس کی تباہی سن کر پاگل ہو جائے گا رستم نے چونکر کہا ہم اسے تباہ نہیں کریں گے باقی تمہیں تو اس کا علم ہی نہ ہوگا کیونکہ تم تو ہمیں دوسری لانچ پر لے کے گئی تھے عمران نے کہا ٹھیک ہے رستم نے اس بات میں جواب دیا اور عمران نے جیب سے بڑے نوٹوں کے گڑی نکال کر رستم کی طرف بڑھا دی یہ تمہارا معوضہ عمران نے کہا اور رستم نے جلدی سے نوٹوں کی گڑی لے کر جیب میں ڈالی اور پھر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا یہ سوچ لینا کہ اگر تم نے شرارت کی یا دھوکہ دینے کی کوشش کی تو پھر ہمارے ساتھ تو جو ہوگا تو ہوگا تمہاری زندگی بہرحال فوراں ہتم ہو جائے گی عمران نے اس کے پیچھے باہر آتے ہوئے کہا جب میں نے کہہ دیا ہے کہ میں تم سے تعاون کروں گا تو میں تعاون ہی کروں گا رستم نے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا تھوڑی دیر بعد وہ رستم کی ساتھ چلتے ہوئے واپس اسی ہوتل میں پہنچ گئے رستم نے کاؤنٹر پر کھڑے ہوئے آدمی سے یہی کہا کہ وہ لانچ میں سونا گھاٹ جا رہا ہے وہ حیال رکھے اور پھر وہ واپس مڑھایا عمران نے اس دوران نظامی کو واپس جانے اور عارف کے ساتھ مل کر ساگوانی کی نگرانی کرنے کا کہہ دیا چنانچہ نظامی ہاموشی سے کار چلاتا واپس مڑ گیا اور تھوڑی دیر بعد عمران اور اس کے ساتھ ہی ایک بڑی لانچ میں بیٹھے سمندر کی طرف اندرونی طرف بڑے چلے جا رہے تھے لانچ کو رستم خود چلا رہا تھا ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ انہیں دور سے ایک سپیشل لانچ آتی دکھائی تھی جس پر سرح جھنڈا لہرا رہا تھا سپیشل لانچ واپس آ رہی ہے رستم نے عمران سے مہاتب ہو کر کہا ٹھیک ہے اسے روکو اور پھر اپنی لانچ اس کے ساتھ لگا دینا باقی کام ہم کر لیں گے عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے چوہان صدیقی اور ہاور کی طرف دکھا ان تینوں نے اس بات میں سر ہلا دیئے وہ عمران کا پروگرام سمجھ گئے تھے رستم نے ہون بیچتے ہوئے کہا تم فکر نہ کرو عمران نے کہا وہ رستم کے ساتھ ہی کھڑا تھا بگر ڈکسن تو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھتے ہی ہوشار ہو جائے گا رستم نے تشویش بھرے لہجے میں کہا تم نے اسے یہی بتانا ہے کہ ہمارا تعلق سینٹرل اینٹی نار کوٹکس آفی سے ہے باقی ہم سنبھال لیں گے عمران نے کہا اور رستم نے اس بات میں سر ہلا دیا تھوڑی دیر بعد دونوں لانچیں ایک دوسرے کے قریب پہنچ گئی ڈکسن والی لانچ واقعی حسوسی ساتھ کی اور بڑی تھی رستم تم کہاں جا رہے ہو اور یہ کون ہے پلی لانچ میں کھڑے ایک لمبے تڑنگے گیر ملکی نے قریب آنے پر کہا ڈکسن یہ سینٹرل اینٹی نار کوٹکس کی آفی سے رستم نے جواب دیا اسی لمحے عمران اچھل کر ڈکسن کی لانچ پر سوار ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی عمران کے ساتھے بھی سپیشل لانچ پر پہنچ گئے مسٹر ڈکسن ہمارا تعلق سینٹرل اینٹی نار کوٹکس سے ہے عمران نے بڑے سنتیدہ لہجے میں ڈکسن سے مہاتب ہو کر کہا لیکن میں نے تو تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا اپنا کارڈ دکھاؤ ڈکسن نے مو بناتے ہوئے کہا بلکل یہ تو تمہارا حق ہے عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ہاتھ باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل تھا اور پھر لانچ مشین پسٹل سری فائرنگ اور انسانی چیہوں سے گونج اٹھی ڈکسن اور اس کے چھ ساتھی جو اس کے ساتھ ہی عرشے پر موجود تھے پہلی ہی فائر میں ہلاک ہو گئے جبکہ عمران کے ساتھیوں نے ایک لمحے میں باقی تین افراد کو بھی جو فائرنگ اور چیہوں کی آوازیں سن کر اپنی اپنی درگوں سے باہر آئے تھے ہلاک کر ڈالا ادھر آ جاؤ رستم اور اپنی لانچ اس کے ساتھ ہک کر دو عمران نے رستم سے کہا جو دوسری لانچ میں ہاموش کھڑا تھا یس سر رستم نے اور زیادہ مروب لہجے میں کہا اور لانچ کو سپیشل لانچ کے ساتھ ہک کرنے میں مصروف ہو گیا ان سب لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دو عمران نے اپنی ساتھیوں سے کہا اور جب رستم سپیشل لانچ میں آیا تو ڈکسن اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں سمندر میں پہنچ چکی تھی اب چلو تراکی جزیرے پر اور سنو تم نے وہاں جا کر یہ کہنا ہے کہ ہمیں ساگوانا نے بھیجا ہے تاکہ ہم وہ مال چیک کر سکیں جو ڈکسن یہاں رکھوا گیا تھا عمران نے رستم کو سمجھاتے ہوئے کہا جناب اس پیشل لانچ کو دیکھ کر وہ سمجھ جائیں گے کہ صورتحال اُلٹ ہے وہ بہت تیز لوگ ہیں اگر آپ نے اس انداز میں وہاں جانا ہے تو اس پیشل لانچ کو آپ یہیں چھوڑنی ہوگی یہ ہدھی تیرتی ہوئی کسی نہ کسی ساحل پر پہنچ جائے گی وہاں سے ہمارے گروپ کے آدمیوں سے لے جائیں گے اس طرح میں بھی بچ جاؤں گا رستم نے کہا عمران کی پیشانی پر شکنے سی ابر آئیں ایسا کر لیتے ہیں عمران نے چند لمحوں تک سوچنے کے بعد کہا پہلے اس کی تلاشی لو عمران نے اپنے ساتھوں سے کہا اور عمران کے ساتھی تیزی سے لانچ کے مختلف فیصوں میں پھیل گئے یہاں وہ ڈرم موجود نہیں ہے چوہان نے واپس آ کر کہا وہ اس میں کیسے ہو سکتے ہیں وہ تو جزیرے پر ہوں گے رستم نے کہا اور عمران نے سر ہلا دیا اور پھر وہ اپنے ساتھیوں اور رستم سمیت اس پیشل لانچ سے واپس پہلے والی لانچ میں آ گیا اور پھر اس پیشل لانچ کے وہ آزاد چھوڑ دیا گیا اور وہ آہستہ آہستہ پانی میں بہتی ہوئی دور جانے لگی جبکہ عمران اور اس کے ساتھیوں کی لانچ تیزی سے جزیرے کی طرف بڑھتی چلی گئی کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنتے ہی میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے ساغوانہ نے چوم کر سر اٹھایا دروازے سے ایک نوجوان اندر داہل ہو رہا تھا کیا بات ہے کیوں آئے ہو ساغوانہ نے حیران ہو کر پوچھا بوس ایک اہم اطلاع ہے ہمارے کلپ کی نگرانی ہو رہی ہے اور نگرانی کرنے والا مشہور گروپ آرف حمدانی کا ہے آرف حمدانی خود بھی باہر موجود ہے اس نوجوان نے کہا تو ساغوانہ بے اتھیار چونگ پڑا کلپ کی نگرانی کر رہا ہے وہ کیوں ساغوانہ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا معلوم نہیں بوس یہ تو وہی بتا سکے گا نوجوان نے کہا کتنے آدمی ہیں نگرانی کرنے والے اور کیسے معلوم ہوا تمہیں ساغوانہ نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا بوس اتفاق سے آریف کے گروپ کے ایک آدمی کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں میں نے اسے کافی دیر تک کلپ کے سامنے موجود بک سٹال پر کھڑے دیکھا تو میں چوم پڑا کیونکہ اس کا انداز کلپ کے نگرانی کرنے جا سا تھا پھر میں نے پڑتال شروع کی تو مجھے علم ہوا کہ آریف کے آدمی پورے کلپ کے گرد کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں حتیٰ کہ آریف بھی یہاں سے کچھ دور ایک ریسٹوران میں بیٹھا ہوا ہے اس پر میں نے ایک آدمی کو ہموشی سے اگوا کرایا اس آدمی نے بتایا کہ یہ نگرانی اس وقت سے ہو رہی ہے جب آپ پہلے کسی فون کال پر گئے تھے نوجوان نے کہا اوہو اس کا مطلب ہے کہ آریف حمدانی کو آہرکار موت گھیر ہی لائی ہے ساغوانا نے انتہائی اسی لے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ اسے میز پر رکھے ہوئے انٹر کام کا ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر پریس کر دیا ییس دوسری طرف سے آواز سنائی دی رامیس کو میرے پاس بھیج دو فورا ساغوانا نے کہا اور ایک جھٹکے سے ریسیور رکھ دیا چند لمحوں بعد دروازہ ایک بار پھر کھلا اور ایک نوجوان اندر داہل ہوا رامیس شاہ آریف حمدانی اپنے گروپ کے ساتھ کلپ کی نگرانی کر رہا ہے تم اپنے آدمیوں کا ساتھ لے جاؤ اور آریف حمدانی کو اگوا کر کے بلیک روم میں پہنچا دو اس طرح کہ اس کے ساتھوں کا اس کا علم نہ ہو سکے ساغوانا نے کہا آریف حمدانی اور ہمارے کلپ کی نگرانی کر رہا ہے یہ کیسے ممکن ہے بوس رامیس نے حیران ہوتے ہوئے کہا